اہلے آئے ہوں فال 2023 کے لیٹس رومانس اینمے اور یہ اینمے باقی رومانس اینمے سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے میں اس ساکو نام کی لڑکی اپنے پینٹس کو پانچ سال کی عمر میں ہی کھو دیتی ہے جو اس کا کیر ٹیکر ہوتا ہے وہ ایک مافیو سو فیملی سے بلونگ کرتا ہوتا ہے جو کہ اسے کافی پیار سے پاتا اور پوستا ہے کہ آخر میں اس ساکو نام کی لڑکی کو اسی سے پیار ہو جاتا ہے جبکہ وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوتا ہے اس ساکو کو اسی بات کا دکھ ہوتا ہے کہ شاید سے اسے مجھ سے کبھی پیار ہی نہ ہو اسی وجہ سے اس ساکو اسے جتنی بار بھی اپنے سے دھوڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے اتنی بار اس ساکو کو اسے اور پیار ہو جاتا ہے کہ ڈسکائز میں وہ مافیو سو اس کو سکول میں بھی جوئن لگتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ہر قسم کے بوئیس بغیرہ سے بچا سکے اس ساکو کچھ ایسا کرتی ہے کہ سٹوڑی میں ایک بہت بڑا مور سا آ جاتا ہے گرنٹی دیتا ہوں اس اپیزوڈ بانگ کو صرف آخر تک دیکھنے سے آپ لوگ کو یعنی بھی کافی زیادہ پسند آنے والے ہیں تو چلو یار اب شروع کرتے ہیں تو یار ہماری اپیزوڈ کی شوات اس ساکو نام کی چھوٹی سی بچی سے ہوتی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے اس ساکو جب چھوٹی سی پانچ سال کی بچی تھی تب ہی اس کے پیرنٹس کی دیت ہوگی تھی کارڈ ایکسیڈنٹ کے کار ہے کے پاس اس بچی کو جپان کے سب سے بڑی مافیا اٹاپ کرتی ہے یاکوزا فیملی کے اس وقت یاکوزا فیملی کا لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ اس کا گرینڈ فادر تھا جس کا نام تھا سینگا کی ساکو کے جو اس کا کیرٹیکر ہوتا ہے وہ بھی یاکوزا فیملی کے انڈر ہی ہوتا ہے اور یا جان شخص بھی اس سیریز کا ہمارا مینگ کریکٹر ہے یہ ہینڈسوم سا شخص اپنا انٹروڈکشن پیش کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے آپ سے مل کے اچھا لگا اس ساکو میرا نام ہے اوٹھو کہ یہ یا اس وقت حالی میں اس ساکو کی پیرنٹس کی دیت ہوئی ہوتی ہے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگتی ہے مجھے تم نہیں چاہیے ہو مجھے اپنے پاپا اور ماما چاہیے ہیں تو اوٹھو اسے کافی جنڈر طریقے سے پوچھنے لگتی ہے تو میرے بھائی کا کیا ٹو اوٹو آگے سے کہتا ہے یہاں تک میں تمہارا بھائی بھی کھلاؤں گا تمہارا وہ سب کچھ بنوں گا جس کی تمہیں ضرورت ہوگی اڑا تعلق خون سے تو نہیں ہے مگر ہمارا رشتہ خون سے کئی گنا زیادہ گہرا ہوگا ہم لوگ آپس میں فیملی ہے میں تمہیں ہمیشہ سے ہر چیز سے بچا کے رکھوں گا اور جب تمہیں کسی کندے کی سہارے کی ضرورت پڑے گی تو میرا کندہ ہمیشہ تمہارے لیے ہوگا اساکو اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اسے صاف معلوم پڑ جاتا ہے یہ شخص جھوٹ نہیں بولنا اس کی یہ ساری کی ساری باتیں اساکو کے دل پہ چھو جاتی ہے سفا سف ایک ہی لمحے میں اساکو روتوے اوٹو کو گھلے لگاتی ہے اور اس وقت اساکو کو نہ کہ اسے اپنے پیرنٹس کی فیل آ رہی ہوتی ہے نہ کہ برادر کی بلکہ چھوٹی سی عمر میں اسے اپنے سے بڑے لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے یہ ہینڈزم سا لڑکا اوٹو اساکو کا پیلا پیار ہوتا ہے بھانی کچھ سالوں کے بعد پہ جاتی ہے جہاں پہ اساکو بڑی ہو گئی ہوتی ہے اور اب تو اس نے ہائی سکول میں بھی ایڈمیشن لے لی ہوتا ہے کے بعد اساکو جب اپنے کلین واپس پہنچتی ہے تو وہ اپنے گرینڈ فادر کو بتاتی ہے کہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے اسے سامے اوٹو یہاں پہ کافی جلدی جلدی دوڑے ہوئے آتا ہے اور وہ کافی فکر ماندی سے اساکو سے پوچھنے لگتا ہے تمہارا ایڈمیشن کیسے گیا اساکو آگے سے خوشی سے بولتی ہے فکر مت کرو میرا ایڈمیشن ہو چکا ہے سنتے ساری اوٹا اسے کافی جنٹل طریقے سے دوبارے سے یوں ہی اوپر اٹھاتا ہے جیسے کہ اس نے اسے بچمن میں اٹھایا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اساکو کا کرنٹ فادر اسے پوچھنے لگتا ہے اساکو یہ اٹو با ہائی سکول تو کافی دور ہے تمہیں تو ٹرین سے جانا پڑے گا تاکر تم نے اتا دور کیو ایڈمیشن لیا اساکو اس کے جواب میں کہتی ہے اسی وجہ سے تو میں نے اس سکول کو چنے کیونکہ وہاں پہ لوگ کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں یوکوزہ فیملی سے بلونگ کرتی ہوں اچھلے سکول میں بھی سارے سٹوڈنٹ مجھ سے ڈارا کرتے تھے اور میرا کوئی دوز بھی نہیں تھا میں اٹو با ہائی سکول کو چنے کیونکہ وہاں پہ مجھے کوئی نہیں جانتا ہوگا اسی کے قانت آج کے بعد سے اور آج کے دم سے میں اپنی بالکل نورمل سکول لائف کو جیوں گی کہاں تک وہیں پہ کسی سے پیار بھی کروں گی میں اپنے لئے کوئی نورمل سا بوئی فرینڈ ڈھونوں گی کہتے کہتے اس ساکو اپنے من میں کافی دکھی انداز میں کہنے لگتی ہے ہاں اٹو تو مجھے کبھی اس نظر سے دیکھ گا ہی نہیں مجھے اٹو تو کبھی اپنی گل فرینڈ مانے گا ہی نہیں کہ اس نے مجھے بچمن سے پالا ہے اور وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہے بچمن سے لے کے آج تک میں اسی انتظار میں بیٹھ ہوئی تھی پر امیچو کے بڑی ہو گئی ہو مجھے تا تو معلوم پڑی گیا اسے سی میں ہم اس ساکو کو اس کے سکول میں دیکھتے ہیں اور آج اس کے سکول کا پہلا دن ہوتا ہے اس ساکو کی نظر سکول میں اپنی کلاس میں دوسرے بچوں پہ پڑتی ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے تو اس بنانے کے لئے مجھے پہلے ان سے بات کرنی پڑے گی یوں ہی اس ساکو ان لڑکیوں سے بات کرنے ہی چاہتی ہے کہ اچارک سے وہ کسی کے ساتھ ٹکراتی ہے اور جب وہ زبین پہ گرنے کو جاری ہوتی ہے اسے پیچھے سے ایک انجان شخص پکڑ لیتا ہے اس ساکو اس کے بوڈی کی کافی زیادہ قریب ہونے سے یہ بتا سکتی ہوتی ہے کہ وہ لڑکا ہے اس ساکو نے اپنے کھیالوں میں ہی نہیں سوچا ہوتا اس ساکو جب جو جو پیچھے مڑتی ہے تو اس کے پیرو تلے زبین کسک جاتی ہے کیونکہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اوٹو کا یہی ہوتا ہے جسی میں اس ساکو اسے سائٹ پہ لے جاتے ہوئے کہنے لگتی ہے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ویسے بھی کیا تمہیں نہیں لگتا تم ہائی سکول کے لیے کافی زیادہ بڑھے ہو تو اوٹو بتاتا ہے میں ٹوینٹی سک سالوں کا چائزار ہوں میں ہائی سکول کے لیے کافی زیادہ بڑھا ہوں اگر مجھ جیسے ہینڈسوم چیارے کو پیچاننا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے ساکو کو اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم بڑھا تو وہ لوگ اس سے ڈڑنے لگیں گے کیونکہ وہ مافیو سو فیملی سے بلونگ کرتا ہے سی وجہ سے اس ساکو کافی زیادہ پرشانی سے اسے پوچھ رہی ہوتی ہے تم آئی یہاں پہ کیوں اوٹو اسے بتاتا ہے کیونکہ جب تم نے کہا کہ تم کسی بوئی فرینڈ کی تلاش میں ہو تو مجھے فکر ہونے لگی ہاں میں تمہیں سارے کے سارے لڑکوں سے بچانے آئے ہوں کوئی بھی لڑکا تمہارے ارگر تک نہیں ہوگا تو میں کیسے بتا ہوں تم نہیں جانتے آدمی تو ہوتے ہی کتے وہ بیڈیو سے کم نہیں ہوتے انہیں پیار نہیں بلکہ جسم کی زیادہ خواہش ہوتی ہے تو ہاں عام الفاظوں میں میں تمہارے جسم کو بچانے آئے ہوں اور فیلحال اس ساکو اسے کہتی ہے کہ تم اس سے دوری رہنا کہتے ہوئے اس ساکو یہاں سے چلی جاتی ہے روڈر رہی کھڑا اوٹو یہ سب کو سمجھ سکتا ہوتا ہے پچھلی بار ہماری ہی وجہ سے اسے لوگ سکول میں ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے باقی سال سٹوڈنٹ اسے کافی زیادہ ڈرہ کرتے تھے کوئی بھی یہاں تک ایک شخص بھی اس سے بات کرنے کی زہمت تک نہیں کرتا تھا اس وجہ سے اس ساکو سکول میں سب سے الگ فیل کرتی تھی اور سب سے اکیلا پتا جسی کے کانر اس کے سوشل سکل بھی اب کافی زیادہ کم ہو چکے ہیں اوہ ہیار اب جب اس ساکو اپنی کلاس میں واپس لوٹ کے جاتی ہی ہے وہ نوٹس کرتی ہے کہ میں ایک منٹ کے لئے بار ہی کیا گئی یہاں پہ تو سب نے اپنے اپنے فرینڈز گروپ بھی بنا لیا ساکو اکیلی بیٹھی اس سے ریلائز ہوتا ہے کہ آج تک اس نے سکول میں کبھی دوست تو بنا ہی نہیں یہ طریقہ ہی نہیں آتا دوست کیسے بنا دے تو وہ ایسے پرٹین کرنے لگتی ہے کہ جیسے کہ وہ سور ہی ہے تب ہی اٹھو اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگتا ہے اس طرح چلتا رہا تمہارا کوئی دوست نہیں بنے گا انہی سم میں اب دو لڑکے اس ساکو سے بات کرنے ہی آتے ہیں یہ دیکھ کے اس ساکو اپنے مند میں کہنے لگتی ہے یہ میرے لئے سنیرہ موکہ ہے انہیں اپنا دوست بنانے کے لئے لڑکے اب اس ساکو سے پوچھنے لگتے ہیں تم دونوں کافی زیادہ قریب لگتے ہو تو اٹھو یہاں پہ کھڑے ہو کے کہنے لگتا ہے ہاں ہم کو زیادہ ہی قریب ہیں تمہاری سو سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کو بچمن سے جانتے ہیں اور جانتے بھی رہیں گے اٹھو ان لڑکوں کو یہاں تک اس ساکو سے بات کرنے کا موقع تک نہیں دے رہا ہوتا دونوں نے بتاتا ہے ہم اتنے زیادہ قریب ہیں کیا میں ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے اور میں نے کہا کہ ہم قریب ہیں تو ہم بہت بہت زیادہ قریب ہیں تم لوگ یہاں پہ جاننے آئے تھے نا تو سنو میرا نام ہے اٹھو سپیشلٹی ہے لوگ کے سر توڑنا اور ہاتھ توڑنا توڑچر کرنا وہ دونوں سٹوڈنٹس اب تھوڑا سا انکمفیٹیبل فیل کرتے ہوئے کہنے لگتے ہیں توڑچر کرنا ہاں مطلب کہ لوگوں کو الیکٹری چیئر پہ بٹھا کے بجلی کے جھٹکے دینا اٹھو دونوں لڑکوں کی اب اس سے زیادہ حمد نہ آتی وہ ان دونوں کو کافی زیادہ عجیب بات ہے جنہیں سب میں ان کی ہوم روم کلاس ٹیچر اینٹر کرتی ہے وہ یہاں پہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کلاس ریپرزنٹیٹیف کی ضرورت ہوگی تو جو بھی کلاس کا لیڈر بننا چاہے گا وہ پلیز اپنا ہاتھ اٹھائیے گا مگر سارے سٹوڈنٹس میں سے کوئی بھی ہاتھ اٹھانے کی زہمت تک نہیں کرتا کیونکہ زاری سی بات ہے کلاس ریپرزنٹیٹیف کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے جبکہ یہ سب سنکے اساکو سوچنے لگتی ہے مجھے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہیے کلاس ریپرزنٹیٹیف کے کافی سارے دوست بن جاتے ہیں کلاس ریپرزنٹیٹیف لوگ کی نظروں میں بھی آ جاتی ہے تیچرز وغیرہ بھی کلاس ریپرزنٹیٹیف کو کافی زیادہ پسنگ کرتا ہے پر کافی زیادہ بیچانی کی وجہ سے اساکو میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور یہی چیز اوٹا نوٹس کرتا ہے کہ اس کا من ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنا ہاتھ کو نہیں اٹھا پا رہی یہی دیکھیں اوٹا اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ میں کلاس ریپرزنٹیٹیف بننا پسنگ کروں گا کہ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے پارٹنر کے لئے اساکو کو ریکمینڈ کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ ساتھ کو میرے لئے اچھی پارٹنر رہے گی جب باقی لڑکیوں کی نظر ہمارے مینگ کریکٹر یوٹا پہ پڑتی ہے وہ سارے لوگ کہنے لگتے ہیں واؤ یہ لڑکا کتنا زیادہ ہنسوم ہے ہاں یار اب ان دونوں کو کلاس ریپ کے لئے چلنیا جاتا ہے اور ان کو پہلا ٹاس دیا جاتا ہے کہ سپورٹس دے کے لئے سارے کی سارے پارٹسپینٹس کو اسائن کر دو سارے لوگ آپس میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ بورنگ ہوگا بیئے زمداری آگے سے کلاس ریپ کی ہوتی ہے کہ وہ سیچویشن کو کیسے ہینڈل کرے گا ساتھ کو کافی ٹڑ کے مارے اپنے آواز کو اٹھانے کی کوشش تو کرتی ہے وہ کافی زیادہ ہچکچارے ہوتی ہے اور اس کی آواز بھی کافی زیادہ سلو ہوتی ہے کہ پھر تب ہی اٹھان تالیا بجاتے ہوئے پوری کلاس کا دھیان اپنی طرف کرتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹس دے کے لئے ٹیسائٹ کرنا ہوگا کہ کون سے ایونٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے اسی دوران ایک لڑکی کہتی ہے باہر کافی گرمی ہے میں کسی سپورٹ میں حصہ نہیں لے رہی تو اٹھان ایک پوزیٹیونس پھلاتے ہوئے کہنے لگتا ہے تم سارے کے سارے مت بولو یہاں ہمارے لئے ایک سنیرہ موقع ہوگا ایک دوسرے کو جاننے کے لئے اور ایسا فیلو کلاس میٹ قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھنے کے لئے بھی کافی زیادہ ضروری ہوگا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اور پھر اٹھان اسی لڑکی سے زہمت ہوگے اس کا نام لیتے ہوئے کہنے لگتا ہے پلیس ساتو نہ کہا میں تمہارا دوستو ضرور بننا چاہوں گا اپنا نام لیتا دیکھ کے وہ لڑکی کافی زیادہ حیران ہوتی ہے کہ تمہیں میرا نام معلوم ہے جائک مسکرات کے ساتھ کہنے لگتا ہے ساری سی بات ہے تم لوگ میرے لئے کافی زیادہ ضروری ہو انہیں تم سب کے ناموں کو یاد کر رکھا ہے یاد ارکھو پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو جاننا تاکہ تم انہیں سمجھ سکو کیونکہ شاید باقیوں کے لئے کافی چھوٹی چیز ہو مگر میں اس سے کافی زیادہ ویلیو دیتا ہو جی طرح وہ دوسرے لڑکے سے زیمت ہو کے بھی کہنے لگتا ہے موڑی کا وہاں لیتا بھی معلوم ہے کہ تم باسکت بول میں کافی زیادہ اچھے ہو یہاں تک تو تمہارا قد اور تمہاری لوگ تو مائیکل جورڈن کی طرح ہے وہ لڑکہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے جب یوٹا اس سے پروفیشنل پلیئر کا نام دیتا ہے ہا یا رب بس ایک ہی لمحے میں پوری کی پوری کلاس اوٹا کو فولو بھی کرنے لگتی ہے لڑکیا تو ویسے بھی ساری کی ساری اوٹا پہ مڑی ہوتی ہے اس کا یہ سکل دیکھیں اساکو سب سے زیادہ حیران ہوتی ہے کہ یہ ایک اچھا خاصا مافیا کے ساتھ ایک اچھا خاصا ایکٹر بھی ہے سارے لوگوں میں وہ ایونٹس کو بانٹوے کہنے لگتا ہے اساکو بھی وولی بول میں پارٹسپیٹ کرے گی اسے سی میں ہم اساکو کو کافی زیادہ افسردہ دیکھتے ہیں وہ اپنے کمرے میں بیٹ پہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے اس کے پاس اوٹا آتا ہے اور اسے پوچھنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے اساکو آگے سے اسے بتاتی ہے تم کتنے زیادہ cool ہو جبکہ میں کلاس میں کسی ایک بچے کا دھیان بھی اپنی طرف نہیں کروا سکی میرے کمیونکیشن سکلز بھی نہ ہونے کے برابر ہے کہ تم مافیوس سے اسے ہو ایک گنڈے ہو یہ ساڑھ کے ساڑھ سکلز دو تمہیں سب سے اچھے سے آتے ہیں اوٹا اسے کہنے لگتا ہے کافی لوگ تو یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں یہی چیز تمہیں دوسروں سے الگ بناتی ہیں تم اپنی کمزونیوں کو دیکھتی ہو اور انہیں امپروف کرنے کی بھی کوشش کرتی ہو میرے کھاسے تم جلدی سیکھ بھی جاؤگی نہیں نہیں چیزوں کو ضرور ٹرائے کرو اور بہادری سے قدم جمعی رکھنا جب تمہیں کسی کندے کی ضرورت پڑے گی تمہیں تمہارے پاس ہمیشہ سے ہوں گا کہتے کہتے اوٹا اسے پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہے اور اوٹا اسے باتاتا ہے تم کافی زیادہ کیوٹ ہو سنکے اس ساکو ایک لمحے کے لئے کافی زیادہ خوش ہوتی ہے پر دوسری لمحے میں اسے یقین آجاتا ہے سچ ہونے کی بھی نات ہے کافی زیادہ سچ ہے یہ ہوئی نہیں سکتا اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے ابھی بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی دیکھتا ہے اب جیسے کہ اس ساکو نے سکول میں والی بال ایونٹس پہ پارٹسپیٹ کرنا ہے تو وہ یاکوزا کی میمبر سے کہنے لگتی ہے کہ پلیز میرے ساتھ والی بال کھلو تاکہ میں اس میں اچھی ہو سکو اٹس کدھ رہا ہے یاکوزا کا میمبر جو اس کی اور والی بال پھینکتا ہی ہے تو بول اس ساکو کے موہ پہ لگتا ہے یہ دیکھ کے یوٹا کو تا زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ اس یاکوزا کی میمبر کی کافی زیادہ دلائی کرتا ہے اور اسے کافی زیادہ مارتا ہے جب تک اس کے موہ سے خون نہیں بہنے لگتا اس پر اس ساکو غصہ ہوتے وے کہنے لگتی ہے یوٹا تم نے ہی تو کہا تھا نئی چیزیں ٹرائے کرو اور بہدری سے اپنے قدم جمائی رکھو ان حصہ میں ہم دیکھ پاتے ہیں اس ساکو اپنی پوری کڑی میند لگا کے اب والی بال کو پریکٹس کر رہی ہوتی ہے اس سکول میں وہ اپنی ٹیم کو سلو ڈاؤن نہ کرے وگلے دل ہم اس ساکو کو اس کے سکول میں دیکھتے ہیں جہاں پہ اس کے کلاسمنٹ اس سے پوچھ رہو تھے تمہارے جسم پہ اتنے زیادہ زخم کے نشان کیوں ہیں اس ساکو نے بتاتی ہے کہ کل وہ پورا دن گھر میں والی بال کی پریکٹس کر رہی تھی پریکٹس کرتے دوران میرا جسم کافی زیادہ نشان سے بڑھ گیا آکے گیم کے دوران میں نے سوچا میری وجہ سے تم لوگ ہارو نہیں کہ یہ حمد سنکے اس کے کلاسمنٹ ٹیم کافی زیادہ خوش ہوتی ہے سب کے بعد اس ساکو دوبارہ سے گل لوڑ جانے کے بعد بھی خوب کڑی میند کر کے پریکٹس کری ہوتی ہے یہ سب کچھ وہ اس لئے کری ہوتی ہے کیونکہ اسے اوٹا نے کہا تھا کہ نہیں نہیں چیزیں ٹرائے کرو اور قتم جمعہ کے بہادری سے سامنا کرو دیکھتی دیکھتے وہ وقت آ جاتا ہے ہمیں ساکو کو سکول ایونٹ کے دوران وولی بول میں پارٹسپیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم پہ ساکو کی پریکٹس آخر کار رنگ لے ہی آئی ہوتی ہے ضرور کچھ جگہ پہ ساکو کو بھی تھوڑی بہت دکت کا سامنا کرنا پڑ ہوتا ہے یہاں تک اسی طرح کھیلتے کھیلتے وہ اپنی انگلی کو بھی دکھا بیٹھتی ہے شاید سے یہ اس کی گیم میں پارٹسپیٹ کو سلو بھی کر سکتا ہے ساکو سوچتی ہے کہ ہم گیم جیتنے والے ہیں اور صرف اور صرف آخری پوائنٹ ہی باقی ہے نیتی میند کی ہے میں اپنے ٹیم کو یہاں پہ سلو ڈاؤن نہیں کر سکتی صرف اب بول جو جو دوبارہ سے اس ساکو کی اور آر ہی ہوتی ہے ساکو کی انگلی اس وقت کافی زیادہ درد کری ہوتی ہے یہ دیکھ کے اس ساکو سوچنے لگتی ہے اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے اگر میں اپنے ہاتھ کا نہیں استعمال کر سکتی اس وقت مجھے اوٹا بھی دیکھ رہا ہے اور اسے بھی مجھ سے امید ہے اسے پہلے بہت زمین کو چھو بھی چاہتا اس ساکو یہی پہ بول کو کک مارتی ہے یہ چیز لوگوں نے ذرہ بھی ایکسپیکٹ تک نہیں کی ہوتی اور ایونکہ اس ساکو کے ہی کار وہ لوگ یہاں تک فائنل پوائنٹ کو بھی سکور کر لیتے ہیں یہ فائنل کیک دیکھ کے سارے کے سارے لوگ اسے شاباشی دینے لگتے ہیں یہی پہ ہوتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے یہاں سے باغ نکلتا ہے اسے انفرمنی روم میں لے جا کے اس کی انگلی پہ پٹی بانتا ہے ساکو اسے کہنے لگتی ہے تم خوش نہیں لگ رہے میرے جیتنے کے باوجود بھی ساکو کو ویسے یہاں پہ خوشی تو ہوتی ہے اس کے جیتنے پہ اسے اتنا زیادہ انرجی سے فل دیکھ کے لگنے لگتا ہے کیا میری بیٹی اتنی زیادہ بڑی ہو چکی ہے کہ اس سے میری ضرورت ہی نہیں ہے ضرور وہ ایک طرف اس کے ساتھ اساہ خوش بھی ہوتا ہے لیکن دوسری اور وہ خفا بھی ہوتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس سے مجھے کافی اکیلاپن محسوس ہو رہا ہے یہ سنکہ اس ساکو کافی زیادہ بلش کرنے لگتی ہے اس ساکو اسے بتاتی ہے میں اس لئے کڑی محنت کر باری تھی کیونکہ آپ کی باتوں نے ہی مجھے کافی زیادہ موٹیویٹ کیا تھا اس ساکو کو ریلائز ہوتا ہے کہ چاہے ضرور میں اپنے آپ کو جتنا مرضی کوشش کلوں کہ میں یوٹا سے دور ہو جاؤں اگر میرے دل میں اس کی پیار کی فیلنگ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے اتنا زیادہ کیوٹ ہے اتنا زیادہ کیوٹ ہے میں چاہے ضرور اپنے آپ کو جتنا مرضی بولوں میں اسے دور ہونا چاہتی ہوں میں چاہ کے بھی نہیں کر سکتی مگر یہ بندہ یہ بندہ مجھے کبھی اپسیٹ کرے کبھی کہ اس کے لئے تو میں ایک بیٹی جیسی ہوں چاہے میں لاکھ کوشش بھی کلوں اس سے دور ہونے کی میں الٹا اس کے اور قریب ہو جاتی ہوں اور اسی فائنلڈ ڈائلوگ کے ساتھ ہماری ایوالی اپیزوڈیاں پر ختم ہوتی ہے